وروف الہیجا پارے کی پہلی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سترہ پارہ جو ہے اس کا نام بھی اکتربہ ہی ہے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ لوگوں کے لئے قریب آ گیا ہے ان کا حساب اکتربہ لن ناسی حساب ہوں لوگوں کے لئے ان کا حساب قریب آ گیا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةِمْ مُغْرِدُونَ لیکن ان کا حال کیا ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اعراض کر رہے ہیں قرآن مجید کل بھی بات ہوئی تھی کہ زندہ کلام ہے اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ہی آگے جاکہ فرمایا لَكَدْ أَنزَلْنَا إِلَئِكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ہم نے یقیناً تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے واقعی اس وقت الانبیاء کی اس افتدائی آیت کو پڑھ کر یا سن کر واقعی محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس میں میرا ہی ذکر ہے کہ ہمارا حساب یعنی مراد قیامت قریب آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہم سب ہفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور مسلسل اعراض کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَمْ مَاتَا فَقَدْ قَامَتْ قَيَامَتُهُ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی یعنی قیامت نام سنتے ہی انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت دور ہے لیکن اگر یہ الفاظ سامنے رہیں گے تو وہ قریب ہی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کے لیے ہمیں سوچنے کی فکر کرنے کی اور سب سے پڑھ کر تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس آیت کے پڑھنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ آج جو ہم باپ شروع کر رہے ہیں اپنا مزیدن فی باب یہ جو پہلا لفظ ہے ایک طرح باب یہ اسی باب سے استعمال ہوا ہے ہمارا مزیدن فی باب جو چھٹا باب ہے وہ ہے باب افتعال اس سے پہلے ہم پانچ ابواب جو پڑھ چکے ہیں میں نے دو گروپس میں آپ کو تقسیم کروایا تھا ان ابواب کو پہلا گروپ تھا تین ابواب پر مشتمل باب افعال باب تفعیل اور باب مفعالہ ان تینوں ابواب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان تینوں ابواب میں علامت مزارے جو ہے وہ پیش والی ہے اور این کلمہ زیر والا ہے پھر دو ابواب جو ہم نے آگے پڑھے ہیں باب تفعال اور باب تفعال ان دونوں ابواب کے حوالے سے خاص بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ان میں علامت مزارے زبروالی ہو جاتی ہے اور این کلمہ بھی زبروالا ہو جاتا ہے آج سے جو تیسرا گروپ ہم سلاسی مزید ان فی ابواب کا پڑھنے لگے ہیں جو کہ باب افتعال پہلا باب اس کا باب انفعال یہ بالکل دونوں ملتے جلتے ہیں اس میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا اور باب استفعال یہ تین ابواب ہیں ان کے بارے میں پہلی بات نوٹ کر لیجئے گا کہ ان ابواب کا جو حمزہ ہے ان ابواب میں آپ کو ایک حمزہ نظر آئے گا وہ حمزہ حمزہ تلوصل ہوگا ان تین ابواب کا حمزہ حمزہ تلوصل ہے جو آج سے شروع ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تین ابواب میں اب مزارے میں جو این کلمہ کی حرکت تھی وہ پھر زیر ہو جائے گی تو ایک گروپ آپ تین ابواب کا یہ بنا سکتے ہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا اس تیسے گروپ کا پہلا باب باب افتعال افتعال اس باب کے نام سے واقعیت حاصل کر لیں پہلے افتعال اس باب میں فا این لام کلمہ کی جگہ پر اگر ہم مختلف حروف پھیکیں تو ڈائی یہ بنتی ہے اور اب اس میں مختلف حروف میں آپ کے سامنے ڈالتا ہوں اور اس وزن پر استعمال ہونے والے اردو زبان میں جو الفاظ ہیں وہ آپ بھی سوچئے کہ ہم کون کون سے الفاظ جویں استعمال کرتے ہیں بس نہ دیکھیں پہلی بات خالام فا اختلاف ایک خاص بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اس بات میں آپ کو تیسرا حرج ہے وہ تا نظر آئے گا اس اعتبار سے آپ نے جو الفاظ ذہن میں سوچنے ہیں ان میں تیسرا حرف تا ہے اختلاف اجتہاد اختیار اکتدار اختتام اکتباس اب یہ سارے الفاظ وہ ہیں جن کے معنی آپ کو آتے ہیں جتنے بھی الفاظ میں نے آپ کے سامنے بول لیا ہے میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہم اردو میں نا استعمال کرتے ہوں اور اس کے معنی آپ کو نا آتے ہوں جی احترام احتمام انتقام اس باب میں خاص طور پر آپ نے نوٹ کرنا ہے ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اس کے بعد کا جو باب ہے باب انفعال وہ وزن بالکل یہی ہے انفعال افتعال انفعال لیکن اس باب میں تیسے نمبر پر آپ کو تا ملے گی اس لیے جن الفاظ میں تیسے نمبر پر تا نہیں آ رہی تو وہ باب افتعال نہیں ہے ایکسپشن is there اس لیے انفتار اس باب کا لفظ نہیں ہے انفتار فار یہ تیسے نمبر پر تو وہ باب افتعال نہیں ہے وہ نیکس باب ہوگا انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے انتکام ٹھیک ہے انتشار ٹھیک ہے انتکال یہ سارے الفاظ جائیں انتظام اج تیما یہ سارے الفاظ جائیں باب افتعال کی باب افتعال ہمارا چھٹا باب ہے سلازی مزیدون فی اب باب کا اب نیکس ٹیپ پر ہم آتے ہیں اس باب کا ماضی اور مزارے کے اس وزن پر آتا ہے اس باب کا جو ماضی ہے وہ استعمال ہوتا ہے افتعلا افتعلا کردان دورہ لیں اس کا مزارے جو استعمال ہوتا ہے یفتعلو افتعلا یفتعلو یفتعلو تفتعلو تفتعلو افتعلو نفتعلو افتعلو 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 میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ آج سے جو ہمارے تین افباب شروع ہو رہے ہیں اس میں آپ جو حمزہ دیکھیں گے وہ حمزہ تو الوصل ہوگا حمزہ تو الوصل اس لئے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو زائد حروف کا تعلق ہے اگر میں فا این اور لام مادے کی حروف الگ کر دوں تو زائد حروف اس باب میں بھی آپ کو دو ہی نظر آ رہے ہیں حمزہ اور تا لیکن جب آپ مزارے میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ حمزہ وہاں پر نظر نہیں آ رہا لہٰذا ان تینوں ابواب کا جو ابواب آ سے شروع رہے ہیں ان کا حمزہ حمزہ تو الوصل ہے اور حمزہ تو الوصل کا کیا معنی ہے جب بھی یہ پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا یہ حمزہ تو الوصل ہے اور چونکہ ظاہر بات ہے جب وہ ملا کر پیچھے سے پڑھا جائے گا تو پڑھنے میں نہیں آتا تو اس لئے اسے مزارے میں لکھا بھی نہیں گیا اور دوسری بات آپ نے نوٹ کی کہ آئین کلمہ واپس زیر والا ہو گیا تو یہ اس گروپ کی خاص بات ہے کہ ان تینوں ابواب کا حمزہ حمزہ تو الوصل ہے اور آئین کلمہ واپس زیر والا مزارے میں آ گیا اب جو ماتے ہم نے ابھی آپ کے سامنے آپ نے بلکہ دھو رہے ہیں اپنی ذہن پر زور دیتے ہوئے اور میں نے خاص بے سودورنبیہ کی جو پہلی آیت آپ کے سامنے رکھیے اس اعتبار سے میں وہی مادہ پھینکتا ہوں اس میں یہ ڈائی ہمارے پاس آگی قاف رابا اکترابا اور مزارے یک تاریبو اکترابا یک تاریبو اور بزن مزدر کا افتیالن وہ میں ویسے لکھوں گا اکترابن قریب ہونا قردان کر لیں ایک مرتبہ اقتربا اقتربا اقتربو اقتربت اقتربتا اقتربنا اکترابتا اکترابتما اکترابتم اکترابتی اکترابتما اکترابتنا اکترابتو اکترابنا یکتربو تکتربو تکتربو اکتربو نکتربو یکتربانی تکتربانی 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 یکتربونا یکتربنا تکتربونا تکتربنا تکتربینا قریب ہونا وہ قریب ہوا وہ قریب ہو گیا ایک طرح بہا اب میں ٹیکس لکھوں تو آپ بہت سانی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ایک طرح بہا وہ قریب ہو گیا لن ناسی لوگوں کے لیے وہ قریب آ گیا وہ قریب ہو گیا لوگوں کے لیے لن ناسی ابھی ہم نے اس وہ کو ظاہر نہیں کیا کون اب میں اس کو ظاہر کرنے لگا ہوں اب فائل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا حساب ہوں ان کا حساب لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا لیکن پھر وہی بات وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُورِدْوَوْنِ اور وہ غفلت میں ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ایراز کر رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے مونس کا سیخہ اکترابت بنے گا اکترابا سے اکترابا اکترابو اکترابت اکترابا تس ساعتو قیامت قریب آ گئی ہے اس باپ کی خصوصیت کا ذکر یہاں پر کرتا چلوں میں نے لیٹ اس لئے کیا کہ اس باپ کی خصوصیت جو ہے وہ ہے کسی کام کو احتمام سے کرنا احتمام بھی اسی باپ کا مزدر احتمام تو یہ چونکہ قریب ہونا اس خاص معنی میں نہیں آتا اس لئے آپ اس باپ کی خصوصیت جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ باپ جو ہے اس میں جس فیل کا ذکر ہو اس کو احتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے کاف سیم باہ اکتصابہ یک تصیبو اکتصابہ یک تصیبو اکتصاب کمانا کمائی کرنا کاف سین با مادہ جو ہے وہ قصب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی کمانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے معنی بھی ہوتا ہے کمانا لیکن جب یہی مادہ باپ افتحال میں آتا ہے تو ذرا کمانے کے لئے احتمام کرنا کوشش کرنا ان معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا اب کسبہ سے اگر آپ گردان کریں وہ باپ زارہ با سے سلاسی مجرد میں استعمال ہوتا ہے تو قصبہ قصبہ کمائی کرنا اس نے کمایا اس کے عربی کیا ہوگی سلاسی مجرد کی بات کر رہا ہوں بھی میں کسبا اس مونس نے کمایا کسبت اب احتمام سے کمانا یعنی کوشش کرنا کچھ اس کے لئے تو اکتصابا اکتصابا اکتصابو اکتصابت مونس کے لئے استعمال ہوگا اکتصابت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی جملے میں لام حرف جار اور اللہ حرف جار یہ دونوں اکتھے استعمالوں ایک ساتھ استعمالوں تو لام فور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اللہ اگینسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لہذا آپ اس آیت میں دیکھیں گے لہا ما کا ثبت اس کے لئے اس کے حق میں ہوگا جو اس نے کمایا اور مونس ضمیر اس لئے آ رہی ہے کہ ہمیشہ نفس کی بات ہوئی ہے ذہن میں رکھے گا جان کو مراد دیا گیا یہاں پر لہا ما کا ثبت اس کے لئے جو اس نے کمایا اور اس کے اگینسٹ ہوگا اس کے خلاف جائے گا جو وہ کمائے گا یعنی یہ آپ کہیں کہ نیکی کے لئے استعمال ہوگا عام طور پر انسان نیکی چونکہ انسان کی فطرت میں شامل ہے تو عام طور پر اس کے لئے انسان کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی لیکن برائی کے لئے پھر بھی انسان کو کما اس کا منہ سمیر سے ضرور لڑنا پڑتا ہے جب وہ کرنے لگتا ہے تو بہت ساری اندر سے اسے جو ہے وہ ریزیسٹنس فیز کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ اس کے اندر نہیں ہے اس کے لئے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے لہٰذا وہاں پر ایک تصبت کا لفظ استعمال کیا گیا اب یہاں دیکھیں وہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ تلوصل ہے لہذا ماں قبل ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ علیف کی ضرورت میں لکھا رہ جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا وَعَلَيْهَا مَقْتَصَبَت تو یہ پوائنٹ بھی یہاں پر کلیر ہو گیا لَهَا مَا قَصَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَصَبَتْ اگلا بات ہے میرے پاس جیم میم عین اجتماع یجتمع اجتمع 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 اب آپ کو بتایا اس کا احتمام ہوتا ہے اجتمع کا گردان آپ کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح پوری کردان کریں گے اور اسی طرح پوری کردان ہو جائے گی وہ دونوں جمع ہوئے بنیادی تمہانا ہے جمع ہونے کہے نا بزرہ احتمام اس میں آ جاتا ہے وہ دونوں جمع ہوئے اس کے ابھی کیا ہوگی اجتمع جو حدیث کل بھی ذکر ہوئی تھی وہ کیٹیگری جو آخری ہماری رہتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ تا فرمایے گا جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا وہ کیٹیگری کیا ہے کہ ہمارے جلانی دو ایسے شخص تہابا فاللہ یہ ہم کل پڑ چکے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی اللہ کے راستے میں اللہ کے لئے اجتمعا علیہی وہ دونوں اس پر جمع ہوئے وَتَفَرَّقَا تَفَرَّقَا بابِ تفاول ساتھی آگیا تَفَرَّقَا یَتَفَرَّقُو ٹھیک الگ ہونا الہدہ ہونا وَتَفَرَّقَا 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 الگ ہوئے اس پر تو یہ وہ کہتا گریہ ہے تو ہماری حدیث بھی مکمل ہو جاتی ہے یہ ہمارے صحیح افعال تھے اس میں میں نے آپ کے سامنے کچھ مادد پریکٹس کروائے ہیں آپ کو اَنْ رَعْفَا ایک لفظ ذہن میں آرہا ہے اَنْ رَعْفَا اَتَرَفَا يَعْتَرِفُو اَتَرَافًا اَتَرَافًا ان کے معنی بھی آپ کو معلوم ہے اس لفظ کے بھی تو انہوں نے اعتراف کیا انہوں نے اعتراف کیا اَتَرَفُو ٹھیک ہے اور بس انہوں نے اعتراف کیا فَعْتَرَفُو اور چونکہ قیامت کا ذکر جب ہوگا تو ماضی میں سیئے بیان کی جاتے ہیں ستر ملک میں جو الفاظ ہیں فَعْتَرَفُو بِزَمْبِهِم پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے ٹھیک ہے اس وقت اعتراف جو ہے وہ کیا کام آئے گا یہاں پر انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اپنی لائن سیدھی کرے اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے صحیح افعال کچھ پریکٹس ہو گئے آپ غیر صحیح افعال کی طرف آجائیں اس میں سب سے پہلا جو غیر صحیح فیل ہے وہ ہے آپ کا محموز محموز میں پہلے میں آپ کو ایکسیمپل دے رہا ہوں محموز کس کی دے رہا ہوں وہ آپ مجھے بتائیں گے محموز الفاغ ہے آئین ہے یا لام ہے ہاں جی پہلے تو مجھے بتائیں کہ محموز لام کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ آپ کا لام کلمہ کے جاتا پر تو یہ لفظ آپ کا بنے گا امتلاع اب میں اس کو اسی طرح اوریجنلی لکھ رہا ہوں ابھی میں نے حمزہ کرسی نہیں دیا اور اس کے پیچھے علف ہی آئے گا کیونکہ پیچھے زبر ہے کرسی اس کی علف ہی آئے گی امتلاع یمتلئو اوریجنل میں حروف لکھ رہا ہوں امتلاع یمتلئو امتلاعن اس کے معنی ہوتے ہیں بھر جانا کوئی چیز بھر جائے اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے آپ نے سیخہ بنانا ہے ماضی کا تو بھر گئی آئیں گے تو بھر گئی سیکرڈ پرسن کے سیخوں میں آئے مونس کے سیخے پر آئے امتلاع 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 تم امتلاع امتلاع یہ ہمارا ریکوائر سیکھ ہے یعنی پہلے اگر آپ یہ کر لیں گے کہ سیخہ پہچان لیں کونسا سیکھ ہے پھر مادے کو شروع میں رہ کر گردان کرتے وہاں تک پہنچیں یہ پہلا سٹیپ ہوگا پھر انشاءاللہ داریٹ بھی آپ پہنچ سکتے ہیں امتلاع امتلاع تو بھر گئی امتلاع امتلاع تو بھر گئی اس کو سوالیہ بنائیں کیا تو بھر گئی حل یا آ لگتا ہے حل لگائیں اب یہاں دیکھیں دو پوائنٹس سامنے آئیں گے ریوائز ہو جائیں گے پہلی بات کہ یہ اس باب کا حمزہ حمزت الوصل ہے اب پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے تو لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا ایک بات دوسری بات لام حل کا ساکن ہے کسی بھی ساکن ہر کو جب ہم آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے ملاتے ہیں لہٰذا آپ اس کو زیر دیں گے اور لفظ آپ کے سامنے آئے گا حل امتلاتی کیا تو بھر گئی یہ الفاظ پہلے ہم آ چکے ہیں میں نے سکھ بیان کیا تھے آپ کو جب قالا یکولو ہم نے پڑھا تھا بھر کہ یومن اکولو لی جہنم جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلاتی کیا تو بھر گئی وَتَقُولو اور وہ کہے گی یا پوچھے گی حل میں مزید کیا مزید بھی ہے تو یہ امتلہ یمتلیو امتلان تو کوئی نہ کوئی ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئے تو اسے پار سے ہم اپنی پریکٹس جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے اب ایک خاص مادہ میں آپ کو کروانے لگا ہوں محموس کا ہی وہ قرآن مزید میں بہت استعمال ہوئے لیکن خلاف قائدہ استعمال ہوتا ہے یعنی وہ صرف وہی مادہ ہے جو خلاف قائدہ استعمال ہوئے باب افتیال کے اتبار سے بات کرو اب دیکھیں خلاف قائدہ میں نے کیوں کہا ہے اس لیے کہ ہم نے پڑا تھا محموس الفا میں کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے ہو جائے اس طرح کہ پہلا حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازم ان تبدیل کر دیا جاتا ہے اس اتبار سے یہ کیا بنتا ہے یہ حمزہ یا میں چینج ہونا چاہیے تو یہ آپ کا بنے گا ای تاخذہ ای تاخذہ اور یا تاخذو ای تاخذہ یا تاخذو خلاف اقاعدہ یہ اس حد پار سے استعمال ہوتا ہے کہ حمزہ خاز آل مادہ جب آپ افتیال میں آتا ہے تو اس کے حمزے کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اس کے حمزے کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جب آپ اس حمزہ کو تا میں تبدیل کر دیں گے تو یہ کیا لفظ بن جائے گا آپ کا ات حمزہ کی جگہ پر منتا رکھتی اب دیکھیں آپ دو تا آگئی ہیں دوسری تا جو ہے وہ حرکت والی ہے اور پہلی ساکن ہے تو ادغام کی آئیڈیل سیچویشن ہے لہذا ان دونوں تا کو مرش کر دیں تو یہ بن جائے گا آپ کا اتتاخذہ اور مزارے میں بھی یہ سیچویشن ہے یتتاخذو اتتاخذہ یتتاخذو تو یہ خاص ایک مادہ ہے حمزہ خازال جب یہ باب افتیال سے آتا ہے تو خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے اتتاخذہ یتتاخذو کردان کریں گے تو اتتخذہ اتتخذہ اتتخذو اتتخذت اتتخذتا اتتخذنا اور پھر پوری کردان ہو جائے گی استعمال قرآن مجید میں کیونکہ کافی ہوئے ہیں اس کی ایک دو ایکزمپلز میں آپ کو میں دے دوں اس کے پہلے معنی نوٹ کر لیں گے اتتخذہ یا اتتخذو کے معنی ہوتے ہیں بنانا پکڑنا بنانا کسی کو اور پھر احتمام جو ہے وہ آپ کو اس میں ملے گا اس نے بنایا اس کے ارمی کیا ہوگی اتتخذہ اللہ نے بنایا فائل ہو گیا اتتخذ اللہ اب اللہ نے کسی کو بنایا ہوگا یہ نہیں بنانا ایسا فعل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مفہول ڈیمان کرتا ہے کسی کو بنانا اور کیا بنانا دو مفہول آتے ہیں اور دونوں مفہول ڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو بنایا اتتخذ اللہ ابراہیم ایک مفہول آگیا ڈائریکٹ کیا بنایا ایک دوست بنایا اتتخذ اللہ ابراہیم خلیلن تو یہاں آپ دیکھیں گے دونوں مفہول ہے انہوں نے بنایا اتتخذو ماضی جمع کسی کا واؤ شروع میں لگ جائے گا قیدان بھول نہ جائے آپ کو ملا کر پڑھیں گے تو حمزات الوصل لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا وَتَّخَذُو سورة الفرقان میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں وَتَّخَذُو مِن دُونِهِ آلِحَةً انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے علاوہ کچھ دوسرے معبود ایسے معبود ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے وَهُمْ يُخْلَقُون انہیں پیدا کیا گیا ہے وَلَا يَمْلِقُونَ لِعَنْفُسِهِمْ دَرْرُّ وَلَا نَفَع وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتًا وَحَيَاتًا وَلَا نُشُورًا اور نہ وہ زندگی کا نہ موت کا اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا اختیار رکھتے ہیں تو مالا کا يَمْلِقُو وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو اتَّخَذَا يَتَّخِذُو جو ہے یہ بھی آپ کے سامنے آگیا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے خاص طور پر ایک مادہ ہے حمزہ خازال یہ بھی میں نے ساتھ آپ کو محمود کے ذمہ میں کہا حجم مضاف کی طرف آجے مضاف میں حرف کی ریپیٹیشن ہے مادہ ہے میرے پاس حازازہ اِحْتَعْزَزَا یَحْتَعْزِزُ اب ادغام والا کام ہم چونکے کر چکے ہیں ابھی تو یہاں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگی دوسرا والا ذا جو ہے وہ متحرک ہے حرکت والا ہے تو ادغام ہوگا اس کو ساکن کرنا مقصود ہے پیچھے حرکت ٹرانسفر کریں گے لیکن پیچھے پہلے حرکت ہے لہٰذا اس کو زبردستی ساکن کر دیں گے یہاں بھی یہی صورت ہے تو آپ کا لفظ بنے گا پہلے یہ بنے گا اور پھر اس کے بعد ادغام ہو کر بن جائے گا آپ کا احتزہ اور یحتزو احتزہ یحتزو اس کے معنی ہوتا ہے حرکت کرنا حرکت کرنا لہرانا پھر ان معنی میں استعمال ہوگا یہ حرکت کرنا وہ حرکت کرتی ہے اس کے ابھی کیا ہوگی پہلے سیخہ پہچانے فیل پہچانے پھر سیخہ پہچانے پھر ریکوائیڈ سیخیں کی طرف آئے پہلے بتائیں فیل کون سے ہے وہ حرکت کرتی ہے مزارے اس طرف آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب وہ غائب کے سیخے اور کرتی ہے بتا رہا ہے کہ معنیس کے سیخے ہے تو وائد معنیس کا سیخہ کیا ہے تحت الزو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے اساہ کو پھینکی ہے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اساہ پھینکا ڈالا تو راہا راہمزایہ مادہ کر چکے ہیں جس سے راہیتہ بھی ہم نے بنایا تھا راہا تو انہوں نے اس کو دیکھا اساہ جونکہ مونس ہے اس لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے راہا تحت الزو انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے یعنی وہ لاتھی جو ہے ان کی وہ حرکت کر رہی ہے لہرہ رہی ہے کہ انہا جانن گویا کہ وہ ایک سامپ ہے یعنی سامپ کی طرح ان کی لاتھی جو ہے حرکت کر رہی تھی کیونکہ مادہ ہمارے مضاف کے تحت آرہا تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا اس کے بعد ہمارا غیر سے ہی فیل مثال شروع ہو جاتا ہے مثال باوی اور مثال یہ آئی اس کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں جب لفیف کے مادے میں کرواؤں گا اس وقت بتاؤں گا کیونکہ اس میں ایک خاص قائدہ اپلائی ہوتا ہے افتیال کے حوالے سے نوٹ کر لے جائے گا بہت ساری حروف کی چینجز آپس میں ہو جاتی ہیں اس میں ایک تا آپ کے سامنے حمزہ خاز آل آ گیا دوسری چینجز جو واو یا یا کی ہوتی ہے وہ میں لفیف کے وقت ایک ہی مادہ آپ کو پریکٹس کر رہا دوں گا اب آجیں اجوہف کی طرف اجوہف واوی اجوہف یائی اس میں ایک مادہ جو ہے میں اجوہف یائی کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کاف یا لام اک تایالہ یک تاییلو اک تایالہ یک تاییلو اک تیال یہ کئلن کاف یا لامادہ کئل ماپ اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ اجوہف ہے اجوہف کی سٹویشنز حرف علیت متحرک ماں قبل زبر تو حرف علیت علیت میں چینج ہو جاتا ہے کیا لفظ بن جائے گا یہ ہم چینجیں سامنے رکھتے ہیں حرف علیت متحرک ہے ماں قبل فتح ہے تو حرف علیت نے علیت میں چینج ہو جانا ہے اک تایلو اک تایلو اور یہاں بھی وہی سٹویشن حرف علیت متحرک ہے ماں قبل فتح ہے تو اس نے علیت میں چینج ہو جانا ہے یک تایلو اک تایلو یک تایلو اس کے معنی ہوتے ہیں ماب کر لینا ٹھیک ہے ماب کر کسی سے لینا کاف یا لام مادہ جب سلاسی مجرد میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت معنی ہوتے ہیں ماب کر دینا کسی کو اسے آپ گردان کریں جس نے بلکل وہی پیٹرن ہے جس نے کاف واؤ لام ہے تو گردان آپ کرتے ہیں کالا کالا کالو اب یہ مادہ فرق کیا ہے کاف یا لام ہے عجوف کا ہی مادہ تو گردان اسی طرح ہوگی کالا کالا کالو ماب کر دینا کالا اور اکتالا ماب کر لینا صرف دونوں سیکھے بنا دیں انہوں نے ماب کر دیا اس کے ابھی کیا ہوگی کالو انہوں نے ماب کر دیا انہوں نے کہا کالو کالو اب کالو اور کالو میں دونوں میں فرق آ گیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کالو اور کالو انہوں نے ماب کر دیا انہوں نے ماب کر لیا اکتالا 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 اکتالو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں سورت المتففین میں آپ دیکھیں گے بہت اہم سورت ہے اور ہلا دینے والی سورت ہے اس میں پہلے تو وعید سنائی گئی ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے متففین کے لیے متففین کون ہے اللہزینہ اِذَقْ تَعْلُو اب اِذَا شروع پر لگا ہوا ہے ملا کر پڑھیں گے تو حمزد الوصل لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا اِذَقْ تَعْلُو عَلَى النَّاسِ جب لوگوں سے معاف کر لیتے ہیں اللہزینہ اِذَقْ تَعْلُو عَلَى النَّاسِ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا کَالُوْهُم اور جب انہیں معاف کر دیتے ہیں اَوْوَزَنُوْهُم یا وزن کر کے دیتے ہیں تو يُخْسِرُون اَخْسَرَا يُخْسِرُو کمی کرنا کمی کرتے ہیں اَلَا يَذُنُّو اُلَائِكَ اَنَّهُم مَبْعُوسُون کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں لِيَوْمِنْ عَظِيم ایک بڑے دن کے لیے سمپل الفاظ ہیں لِيَوْمِنْ عَظِيم ایک بڑے دن کے لیے کیسا دن ہوگا وہ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِيَرَبِّ الْعَالَمِين جس نے تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گئے یعنی انسان ڈنڈی مارتا کتنی ہے کلو کی چیز کو دے رہا ہے اگر کسی کو ماب کر تول کر یا کوئی کپڑا دے رہا ہے وہ کتنی ڈنڈی مار لے گا کلو میں کتنی ڈنڈی مار لے گا آتا کہ لو دو نہیں کر سکتا کم ذرا صحیح ہے نا میٹر میں کتنا خرق کر ڈال لے گا لیکن یہ اس کا طرز عمل کے آفتار ہے کہ اسے آخرت کا یقین نہیں اور یہ بہت وسیع تر میں ذہن میں رکھئے گا کہ ڈنڈی مارنا صرف اس کا تعلق یہ اس سے ناب تول سے نہیں ہے اس سورہ تلمتفیفین کی آپ تفسیر میں جا کے دیکھیں تو بہت جو دیر سے انہیں بیان کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ جب لوگوں سے لینا ہے تو پورا لینا اسے پورے براؤڈ سپیکٹر میں دیکھیں آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں آپ جوب کر رہے ہیں ترخواہ پوری ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہاں جب بائزہ کالو ہوں اب وزنو ہوں یکسیرون جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں پارک بیٹھ جاتے ہیں دیر سے آتے ہیں جلدی چلے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے آپ ٹائم پورا نہیں دے رہے ہیں تو بہت اہم صورت ہے یہ اس کو تفصیل سے پڑھئے گا اس وقت اب وقت نہیں ہے بہرحال اجوہ کے بعد تمہارا ناکس شروع ہو جاتا ہے ناکس میں مادہ میرے پاس ہے با لام واو با لام واو ابتلاوا یبتالیبو ابتلاوا یبتالیبو ابتلا ون یہ واو اور یا جب علف کے بعد آتے ہیں تو حمزہ میں چینج کر دیا جاتا ہے ان کو ابتلاان ابتلا کیسے کہتے ہیں آزمائش کو پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ واؤ جب بھی کسی لفظ میں چوتھے نمبر پر ہوتا ہے اس سے پہلے پیش نہ ہو تو واؤ کو یا میں چینج کر دیا جاتا ہے اور مزید ان فیر تمام ابواب میں آپ نے نوٹ کیا کہ واؤ جو ہے وہ یا میں چینج ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں ناکس یای مادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لہذا ناکس واؤی جو ہے وہ یای بن جاتا ہے اس لئے ہم ایک ہی مادہ یہاں پریکٹس کریں گے ابتلاوہ پہلے کیا بن جائے گا ابتلایا ابتلایا یب تلیو اب اس پر قواعد اپلائی کر دیں ناکس یای کے قواعد اپلائی ہوں گے حرف علت متحرک ہے ماں قبل فتح ہے تو علیہ میں چینج ہو جائے گا اور علیہ مقصورہ کی صورت میں لکھا جائے گا ابتلا یب تلی یہ یب تلی کیوں ہوئے یہاں پر پیش تھی پیچھے زیر تھی تو یا ساکن ہو جاتی ہے ابتلا یب تلی آزمانہ اس نے آزمایا کیا عربی ہوگی ابتلا اب میں فائل اور مفہول لکھ رہا ہوں آپ نے پہچانا ہے کہ فائل کون ہے اور مفہول کون ہے ابتلا ابراہیما ربو ہو ہاں جی فائل کون ہے کس نے کس کو آزمایا ہے ربو ہو فائل ہے کیوں حالترفہ میں ہے ابراہیما مفہول ہے حالت نصب میں وائزب تلا پیچھے ایزہ آ رہا ہے ملا کر پڑھیں گے حمدت الوصل لکھنے میں رہ جائے گیا وائزب تلا ابراہیما ربو ہو اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیما ربو ہو بکلمات کچھ باتوں کے ساتھ کچھ باتوں میں آزمایا فاتمہن تو اس نے ان کو پورا کر دیا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے یعنی یہ وہ یہ ہے کہ جو ایگزیمنر ہے وہی اگر یہ سیٹیفیکٹ دے دے کہ میں نے اسے ہر سوال پوچھ لیا لیکن اس نے ہر سوال کے جواب دے دی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لئے جو الفاظ بیان کی ہیں وَتَّخَزَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا ایسی دوست نہیں بنایا واقعی ان کا مقام جو ہے وہ بہت عظیم مقام ہے یعنی وہ دیکھیں کہ جب حکم دیا بلکل کوئی کسی قسم کی آپ دیکھیں کہ بی بی کو کہا بی بچے کو کہ ریگستان میں چھوڑ دو چھوڑ کے چل پڑے بھی انہوں نے پوچھا کدھر کہنا کہ اللہ کا حکم ہے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے تو زباہ کرنے چاہت پڑے یعنی جو جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اعظم آیا ہے انہوں نے اس کو پورا کر دیا تو بڑے حفظ الفاظ ہیں اس لئے انہیں تمام لوگوں کے لئے امام بنایا وہاں پھر الفاظ یہ ملیں گے تو ابتلا یبتلی ابتلان آزمانا ایک آگے آپ دیکھیں کہ تیسے پارے میں صورت ملتی ہے آپ کو انسان کا معاملہ کیا ہے ایک حضرت ابراہیم کا معاملہ ایک عام انسان کا معاملہ کیا ہے وَأَمَّلْ إِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ انسان کا حال یہ ہے کہ جب بھی اس کا رب اس کو آزماتا ہے کیا کرتا ہے اَقْرَمَهُ اس کو عزت دیتا ہے اَقْرَمَ يُكْرِمُ اِكْرَامًا اس کو عزت دیتا ہے وَنَعْمَهُ اور اس کو نعمت دیتا ہے فَيَكُولُ تو وہ کہتا ہے رَبِّي أَقْرَمَن اَقْرَمَنِي تھا یا ڈرَوپ ہوگی کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ اور جب وہ اس کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تو اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے فَيَكُولُ تو وہ کہتا ہے رَبِّي أَحَانَن میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا کَلَّا کَلَّا ہرگز نہیں یعنی اس کَلَّا میں جواب موجود ہے کہ اگر رب دیتا ہے یا لے لیتا ہے تو یہ زلت اور عزت نہیں ہے یہ آزمائش ہے دے رہا ہے تو بھی آزماتا ہے تنگ کر رہا ہے تو بھی آزماتا ہے آزمائش ہے کیونکہ دنیا ہے یہ آزمائش اس لئے کسی نے کہا تھا کہ الفاظ سننے کے بعد بہتر ہے جی اللہ دے کے آزماتا لے کیونکہ واقعی وہ لینے والی آزمائش جو ہے واقعی مشکل ہے ہم لوگ اس پہ بالکل سبر نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ دیکھیں تو دے کر آزمانا ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ پھر اس کا حساب بھی دینا ہے جب ہوگا کچھ نہیں یا کم ہوگا محدود ہوگا جو آپ اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں گے تو اس کا حساب بھی نالمبانی ہوگا بڑی جلدی فارغ ہو جائیں گے مثال دیا کرتے ہیں مزور کے ایک بچے کو آپ دس روپے دیں اور ایک بچے کو ہزار روپے دیں اور اسے کہیں کہ اسے خرچ کرو اور آ کر مجھے حساب دینا ہے دس روپے والا تو آپ کو ایک منٹ میں حساب دے کے فارغ ہو جائے گا یہ دو سنانٹی لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن جو ہزار والا ہوگا اسے وقت بھی لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے غلط جگہ پر خرچ کر دیا جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بھی خرچ کیا تو وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کیوں خرچ کیا اس کی ضرورتی بھوک لگی اس نے کھا لیا تو اس اعتبار سے وہ جو واقعی اللہ والے ہیں وہ اس عزمائش کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کم ہو اس لئے حضورت صلی اللہ نے فرمایا تھا بڑی خوبصورت حدیث ہے میں کوشش کروں گا وہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ تعالی نے میرے سامنے پیش کیا کہ یہ مکہ کی وعدی جو ہے میں اس کو آپ کے لئے سونے کا بنا کر برکھ دوں حضورت صلی اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے از کی کہ نہ میرے رب یہ مجھے نہیں چاہیے بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں اس لئے کہ جب میں بھوکا ہوں تو میں تجھ سے مانگوں تیرا سامنے گڑ گڑا ہوں اور جب میں کھانا کھاؤں تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر رکھوں میں خصوصت الفاظیں حدیث انشاءاللہ کسی وقت میں پیش کروں گا تو ابتلا یبتلی ابتلان آزمانہ لینے جیب آجے ہم ناکس ہمارا ہو گیا لفیف کی طرف آجے لفیف میں مثال ہمارا بینڈنگ ہے اس میں ایکزمپل میں آپ کو وہ دیتا ہوں واؤ قاف یا پہلی ایکزمپل ایو تاکایا نارمن بننے گا ہمارا لفظ واؤ قاف یا مادہ کے ساتھ ایو تاکایا یاو تاکیو اب یہاں نوٹ کر لیں کہ جب بھی مثال چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو باب افتیال سے آتا ہے تو وہ واؤ کو اور یا کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے واؤ اور یا جب فاقل امہ کی جگہ پر ہوں یعنی مثال مادہ ہو آپ کا فاقل امہ پر مثال ہی ہوگا نا جب وہ باب افتیال سے آتے ہیں تو واؤ اور یا کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اب یہاں میں تا میں تبدیل کروں تو کیا بن جائے گا یہ ات تاکایا اور یہ کیا بن گیا آپ کا یت تاکیو ات تاکایا یت تاکیو واؤ کو یا میں چینز کر دیا دوتا مجھ کی آڈیل سیچویشن ہے اتغام کر دیں ات تاکایا یت تاکیو ات تاکایا یت تاکیو اب اس میں نہ کسے قواعد بھی اپلائی کر دیں ہر فعلت متحریک ہے ماں کا بلفت ہے تو علیہ میں چینز ہو جائے گا اور یہ آپ کا بن گیا ات تاکا یت تاکیو اب چونکہ قرآن وجید میں بہت استعمال ہوئی ہے اس لئے آپ کے سامنے رکھا ہے ات تاکا یت تاکی ات تاکا ان اسی سے مت تاکی لفظ بنے مت تاکی کسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ بنیادی مانعہ ہوتے ہیں اس کے بچنا پھر کس سے بچنا شرک سے بچنا اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی سے بچنا اس کے سزا کے خوف سے بچنا ٹھیک ہے یہ ات تاکا یت تاکیو اب یہ واو جو ہے یہ چینج ہوئی ہے اصل میں کچھ میں آپ کو آیات سنائی تھی اس دن دو کردار آپ کے سامنے رکھے تھے فَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا واو شروع میں لگا دیں تو وَتَّقَا اور اس نے تقوی کی رویش اختیار کی وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَةَ اور سچ بات کی تصدیق کر دی تو اسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسانی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں اس کے برقس دوسا کردار وَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا اب یہ استغنا یہ ہمارا اس گروپ کا تیسرا باب ہوگا اس وقت میں بیان کر دوں گا آپ کے سامنے وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَةَ اور اس نے سچی بات کی اچھی بات کی تقزیب کی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْحُسْرَةَ تو ہم اسے تنگی کے راستے پر دھوڑا دیتے ہیں چلا دیتے ہیں تو اتَّقَا يَتَّقِ یہ مثال جب بھی باب اختیار میں آئے گا تو وَاو اور يَا کو تَا میں چینج کر کے ان دونوں تَا کو مرز کر دیا جاتا ہے اس میں اہم بات نوٹ کر لیں کہ وَاو کی تبدیلی لازمی ہے لیکن يَا اگر آ جائے تو وہ لازمی نہیں ہے اس کو اوریجنلی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور تبدیلی کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو قواعد میں مل جائیں گے اب کمسکم یہ ہو چکا ہے کہ آپ کے لئے نئے قواعد جائیں وہ سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر بنیادی قواعد آپ کے ذہن میں آگئے ہیں تو نئے قواعد جب بھی کوئی سامنے آئے گا آپ اس کو آسانی سے پک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا لفیف اور کون سا ہے فرق آ گیا تو مفروک ہے یعنی کاف بچ میں آ گیا تو مفروک ہے ٹھیک ہو کیا لفیف مکرون کی ایک ایک ایکزمپل کر کے اس کو ختم کرتے ہیں سین وَاو یا اِسْتَوَا يَسْتَوِیُو دونوں حروف اللہ ساتھ سے آتا ہے تو لفیف مکرون ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے صرف ناکس کے قواعد اپلائی ہوں گے اِسْتَوَا اِسْتَوَا يَسْتَوِیُو اِسْتَوَا برابر ہونا بنیادی مہنہ ہوتے ہیں لَا يَسْتَوِیُو اَسْتَوِیُو اَسْتَوَا اَسْتَوَا آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے ہیں يَسْتَوِیُو اسی کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے اور وہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ حَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے کبھی بھی جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اِسْتَوَا يَسْتَوِی باب افتحال کمپلیٹ ماضی مجھول مزارے مجھول ایک ایک لفظ خَال آمفا اختلافا اختلافا اختلاف کرنا مجھول بنائے ماضی کا آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے کیا کریں گے زیر دیں گے یہی میں چینجز لاروں اس کے بعد باقی جو حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش کے ساتھ چینج کرتے ہیں یہ حرکت والا ہے یہ حرکت والا ہے اختلفا اختلافا اس نے اختلاف کیا اختلافا وہ اختلاف کیا گیا اس میں اختلاف کیا گیا ٹھیک ہے قرآن مجھول الفاظ ہے وَآتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ آتَا يُؤْتِي اِتَانْ دِينا ہم نے دی موسیٰ کو کتاب فَخْتُلِفَ فِيه اب اس سے پہلے بھی جب آپ کوئی حرف لگائیں گے تو حمزہ تو حمزہ تو الوصلی ہے نا چاہے آپ اس میں جو مرضی حرکت ہو فَا پیچھے لگائیں گے تو لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا فَخْتُلِفَ فِيه تو اس میں اختلاف کیا گیا تو یہ مجھول ہو گیا اس کا مادہ ہے میرے پاس نون فَا اِن اس کو باب افتحال میں میں پھینک رہو یہاں مادہ پھینک دیں تو ماضی تمہارا قبر ہو گیا اس طرف آپ توجہ دیجئے گا یَن تَفِعُ یعنی اِن تَفَا يَن تَفِعُ نفع اُٹھانا فائدہ اُٹھانا مجھول بنانا ہے مزارک آخر کو چھیڑنا نہیں پچھلوں کو چھوڑنا نہیں کیا خرکت دینی ہے زبر تیسا سٹیپ علامت مزارک کو پیش دے دینی ہے باقی بیسی رہنے دینے ہیں یُن تَفَعُ یُن تَفَعُ تو وہ جو حدیث ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل پوری آپ کے سامنے وہ آ جائے گی اگلا باب جو ہم پڑھیں گے بابین فیال نبی قسم نے جو فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے تین چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ کونیکٹیڈ رہتی ہیں اس میں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے عِلْمِ ایسا عِلْم یُن تَفَعُ بِهِ جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا گیا ہو عِلْم بے شمار ہے آپ کو نظر آئیں گے لیکن اگر عِلْم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا تو فکر کرنے کی بات ہے یعنی جو کونیکٹیڈ انسان کے ساتھ رہے گی مرنے کے بعد وہ یہی ہوگا وہ علم ہوگا جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو تو یہ دعوت دیتی ہے حدیث آپ کو کہ مرنے کے بعد باقی دو کہڑا گریز انشاءاللہ کل وہ بیان کر دوں گا اگلے باب سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ اس پر سوچئے ایسا علم حاصل کریں اسے پھیلائیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرو کا و نتوبو علیک